السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقال النبي الأمی العربي الهاشمی المکی المدني الصادق المسدوق الأمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأيتم الذین يسبون اصحابي فقولوا لعنة اللہ علیہ شركم او کما قال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت زوق شوق سے عبادت نجات اور بخشش کی امید ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور توجہ سے سنو رہے ہیں تھوڑی سی آواز سے درود پاک پال لیں اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید اللہم صلی على روح سیدنا محمد في الارواح اللہم صلی على جسد سیدنا محمد في الاجساد اللہم صلی على قبر سیدنا محمد في القبور اللہم صلی على روزة سیدنا محمد اللہم صلی على قبر سیدنا محمد في الاصحاب دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہلِ بیعت کے دیوانے ہیں نہ کر توہین صحابہ کی نہ بن شاتم صحابہ کا اطاعت کر تو پیغمبر کی تو بن خادم صحابہ کا اے اسلام تیری نبز نہ ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں ہے روان خون صحابہ کا انتہائی واجب الاحترام لائک ست تعظیم و تقریم اس اہل سنت اور آلِ حق کے مرکز میں تشریف فرما غیرت مند مسلمان بھائی و بزرگ و دوستو مجھ نہ چیز طالب علم کے سام زمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا میار حق ہونا یوں نوان سوپا گیا ہے اور وقت کی بندش نے بھی بند کیا ہوا ہے کوشش کرتا ہوں جتنا حضرات کا حکم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے استویل موضوع کو سمیڑ سکوں عزیز دوستو آئی سے ساڑھے چودہ سو سال قبل جب مکت المکرمہ کی سنگلاخ اور برہنہ چٹانوں پر بے آب ہو گیا وادیوں میں خلا کے لم یزل آفتاب نبوت کو طلوع فرمایا آپ نے اپنی زندگی کی چالیس دہائیاں مکمل کرنے کے بعد جب نے بقاس اور مشن کا اعلان کیا تو ایک فطری اور بدی ہی اصول ہے جب کوئی شخص لیڈر اور قائد بن کر کسی تحریر کا آغاز کرتا ہے ذمہ دار بن کر صفہ سالار بن کر کسی دعوت حق کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے تو اس شخص کو اپنے اس دعوے کو اپنی اس پیغام اور مشن اور قاز کے لیے کاروان چاہیے قافلہ چاہیے کارگن چاہیے جماعت چاہیے مخلص لوگ چاہیے اور پھر دنیا کے لیڈروں کی طرح نہیں جو خود میدان میں اترتیں اور خود اپنی مرضی کے بندے ڈھونٹے ہیں یہاں ذابطہ خالی کا اور ہے نہ یاو دعوے نبوپت کے لیے نہ کار نبوپت کے لیے کوئی شخص خود میدان میں اترتا ہے نہ اس کے دعوے نبوپت کی اور اس کے تعلیمات کو آگے پھیلانے کے لیے نہ اس کے کارکن خود میدان میں آتے ہیں یہاں ذابطہ اُلٹ ہے یہاں دعوے نبوپت کے لیے جس لیڈر اور رہنماء کا انتخاب کیا جاتے ہیں اس کا انتخاب بھی عرشوں سے خدا خود کرتے ہیں اور اس دعوے کے لیے جن گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے دلائل کے طور پر جن پاسبانوں کی ضرورت پڑتی ہے جن چوکیدار اور محافظوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے دعوے نبوپت کو آگے پھیلانے کے لیے ان کارکنوں کا انتخاب بھی خدا خود کرتے میرے نبی نے جب اعلان نبوپت کیا نہ یہ اعلان نبوپت اپنی مرضی سے تھا اعلان نبوپت بھی خدا نے خود کروایا اور آپ کا انتخاب بھی خلاقِ عالم نے خود کیا پھر آپ کی نسرت کے لیے آپ کی حمایت کے لیے آپ کے پیغام کو چہار دنگِ عالم پھیلانے کے لیے جن سپاہیوں کا جن چوکیداروں کا جن کارکنوں کا جن شیروں کا جن شگرتوں کا جن مریدوں کا جن طالبی لموں کا انتخاب گواہ وہ انتخاب بھی خلاقِ عالم نے خود کیا اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَ عَلِي وَاَخْتَارَ عَلِيَ صَحَابِي آقا جان فرماتے اللہ نے مجھے بھی خود جنا اور میرے لیے میرے صحاب کو خود جنا پھر رب نے چون کر نبی کی درسگاہ میں بھیچا نبی سے تربیت کروائی لیوزکی ان کا تسکیہ کروایا ان کا تسویہ کروایا تاکہ کل قیامت کا آنے والی انسانیت میں کوئی چوڑا اٹھکے کوئی گماشتہ اٹھے پیغمبر کے پاک صحابہ اس پاک صحابہ کی پاک جماعت کے دامن کو دار نہ کرسکے خرمایا خبردار کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھائے یہ ایمان کا میار بن گئے اور پیغمبر کی تربیت کی وجہ سے نبی کی صحبت کی برکت سے ایمان کی اس ملندی تک پہنچ چکے میں خالق اعلان کرتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمن تم بھی فَقَدِكْتَدَوُ اٹھائیے تفاصیل کو مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت عدری کب ہے جس وقت یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا آؤ یہودیت قبول کرو تمہارا اسلام آپ پہ نہیں عیسائیوں نے کہا آؤ نسرانیت قبول کرو اسلام آپ پہ نہیں خالق عالم نے اس وقت کی نسلِ یہودیت کو نسلِ سوائیت کو نسلِ عیسائیت کو جواب دیا خبردار زبانے موں میں رکھو تمہار پہ نہیں ہو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمن تم بھی اے پیغمبر کے صحابہ غم نہ کرنا پریشان نہ ہونا یا اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ایمان میں صحابہ اکرام کی تیبا نہیں کر لیتے آج کوئی مرزا جہل میں اٹھے کوئی غامدی اٹھے کوئی ناسبی اور رابضی اور خارجی اٹھے اور صحابہ اکرام کے ایمان پہ بحث کرے ارے پگلے تیرے اس سند کیا ہے تیرا حسب کیا ہے تیرا نسب کیا ہے خلا کی عالم نے ان کو ایمان کا میار بنا کے کہا بِمِسْلِ مَا آمن تم بھی ایک کی بات نہیں کی گئی دو کی بات نہیں کی گئی بڑی عجیب بات ہے آج تک یہودی یہ نہیں کہتے ہمارے نبی موسیٰ کے صحابہ ٹھیک نہیں تھے ہمارے نبی موسیٰ کے ساتھی ٹھیک نہیں تھے آج تک عیسائیت کی تاریخ میں کوئی عیسائیت جرت نہ کر سکا اپنے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں جملہ بولے لیکن افسوس ادفسوس ان بدبختوں پر جو نبی نہیں نبیوں کے نبی کے صحابہ پہ بات کرے جو نبی نہیں پیغمبروں کے پیغمبر کے یاروں پہ بات کرے ارے پگلے تو اسے تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی وہ چیونٹی اچھی ہے چیونٹی کا جسم کتنا اس جسم میں سر کتنا ہوگا اس سر میں مو کتنا ہوگا اس مو میں زباں کتنی ہوگی وہ تو کہنے لگی یا ایتو حنم لا ادخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو ہوں وہم لا یشروض سلیمان آ رہا ہے و جنودو ہوں سلیمان کا لشکر ساتھ آ رہے سلیمان کے ساتھی ساتھ آ رہے سلیمان کا کافلہ آ رہے تم اپنی اپنی بلو اور سراخوں میں چلی جاؤ اگر ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی وہ ظالم نہیں ہوں گے بیتیاتی تم سے ہوئی وہ ظالم نہیں تھے وہ ہم لا یشروض انہیں شعور نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا وہ چیونٹی تو کہے کہ مو سلیمان اور سلیمان کے ساتھی سلیمان اور سلیمان کے کافلے کے لوگ ظالم نہیں آج کا بدبخت یہ کہے ابو بکر ظالم تھا عمر ظالم تھا عثمان ظالم تھا ارے پگلے میں تیری پکواس کو پاؤں کے ٹھاکر پہ رکھتا ہوں ہم وہی مانتے ہیں جو رب کا قرآن کہتے ہیں اولائی کا ہم المومنون حقا اولائی کا ہم المتقون اولائی کا ملفائزون اولائی کا مراشدون اولائی کا ہم المفلحون اولائی کا حضب اللہ اولائی کا صحاب الجنہ تیری تکر تحقی پرتی کی ٹھاکری میں جائے گی ہم سننی قاضی مذر کی مینے سے یہ سمجھ چکے ہیں وہی حق ہے جو خدا کہے جب محمد کا فرمان کہتا ہے توجہ سے آج آپ نے کوئی زمین لیے ہو چار مرلے کی زمین ایک کنال زمین کا ٹکڑا لیا پیسے بھی دے دیے رقم ادا ہو گئی پھر کاغذ کی فائلیں اٹھا کر عدالت کے چکر لگاتے ہیں کچہری میں جاتے ہیں میں نے کہا بھئی کیا ہوا کہتا ہے اس لئے رقم تو دعا کر دی لیکن اب بھی کوئی غاسی بانہ قبضہ نہ کر لے شک ہے رقم اگرچہ دے چکا ہے لیکن شک ہے کوئی اس کے اوپر نجائز قبضہ نہ کر لے میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرے میں نے کہا پاک کب ہوگا کہتا ہے پٹواری کی موہر لگانا چاہتا ہوں میں نے کہا پاک ہو جائے گا کہتا ہے پھر تسیل دار کی موہر لگے گی پھر کہتا ہے پھر بات پکی ہو گئی اب زمین میری ملکیت سے کوئی نہیں لے جا سکتا میں نے کہا رہ پگھلے تجھے پٹواری کی موہر پہ یقین آ گیا تجھے تو تسیل دار کی موہر پہ یقین آ گیا تو صاحب آپ کے ایمان پہ بحث کیوں کرتے وہ میارے ایمان کیوں نہیں جن کی دلوں کے اوپر دلوں کی تختی پر کلم قدر سے ایمان کی موہر میرا رب لگا کے کہے اولائی کا کاتبہ فی قلوبیم العیمان ان کے دلوں کی تختیوں پر میں نے ایمان کو رکھ دیا ایمان کو چسپا کر دیا آپ کی توجہ ہو تو قرآن کریم کی سیر کروا صحابہ میار ایمان ہے صحابہ ایمان کا میں تو بڑا اچھا تفسرہ لے کر آئے اسے کہہ رہا تھا پورے پاکستان جو مشہور ہے کہ چکوال بڑے بڑے جیالے تو آئیس تا کیوں ہوں شہز زیادہ دیر آپ بیٹھ بیٹھ کے تھاک گئے ہیں لیکن ہمیں تو وہ تار لگی ہے وہ کرنٹ لگا ہے تو دشمن کے سامنے میں نہیں بجھتا آپ تو یہاں بیٹھیں صحابہ میارے صحابہ میارے بھئی میری سے واض کام از کم آپ کی زیادہ اثر کے وقت تو فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے قبولیت کا وقت ہے یہ لکھ کے لیجے نبی کے صحابہ تک اللہ تک یا اللہ یہ مجمع گوائی دے رہا ہے صحابہ میارے آواز آجے صحابہ میارے حق ہے دلیل سمجھئے ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تھوڑا زور لگا دے علماء اکرام بالخصوص توجہ کریں گے فِي قُلُوبِكُمْ عَلَا قُلُوبِكُمْ نَيْكَا فِي کمانا مِن ان مسجد ان مسجد میں اور عَلَا قَمانا پر اوپر دونوں حروفیں جا رہا ہے یہ رمال دائیز کے اوپر ہے کہ دائیز کے اندر ہے بولو بولو یہ میری گھڑی بازو کی اندر ہے کہ بازو کے اوپر ہے اوپر ہے اوپر کے لئے لفظ آتا ہے علا اور جو چیز اندر پیوست ہو جائے اس کے لئے علا نہیں آیا کرتا فِي کا لفظ آتا ہے فِي اللہ میں تیری حکمتوں پر قربان یہ میارِ ایمان کتنا بن گئے ایمان کی کتنی اونچی سطح تک پہنچ گئے بلند جگہ کو دیکھیں تو ٹوپی نیچے گر جاتی ہے اللہ کہتے ہیں اولائی کا اولائی کا کتابہ فِي قلوبِہمُ الْایمان کہیں پہ فرمایا وَزَيَّنَهُوا فِي قلوبِكُمْ اللہ نہیں کہا کہ دیلوں پر ایمان نہیں تھا فِي قلوبِكُمْ دیلوں میں ایمان تھا فرق کیا ہے جو چیز اوپر ہو اسے جدا کیا جا سکتا ہے لیکن جو چیز اندر ہو جائے اسے جدا نہیں کیا جا سکتا میرے آپ کا دل ہمارے سینے پر نہیں ہے سینے میں ہے کیا مطلب اگر دل نکالو تو جان چلی جائے گی دل نکالو تو پھر موت ہے دل نکالو تو زندگی کا اختتام ہے اللہ نے میارِ ایمان بنا کے یہ نہیں کہا وَزَيَّنَهُ فِي قلوبِكُمْ دلوں میں ایمان کا رکھ دیا اب ایمان اور صحابہ کا ایسا جوڑ ہے ایمان اور صحابہ کا ایسا اختلاط ہے کہ صحابہ اور ایمان یہ جدا نہیں ہو سکتے جس دل میں ایمان ہوگا اسی دل میں صحابہ ہوں گے جس دل میں صحابہ ہوں گے اس دل میں ایمان ہوگا ہو نہیں سکتا صحابہ ہو اور ایمان نہ ہو ایمان ہو ہو صحابہ نہ ہو جس نے صحابہ کو چھوڑا گفر تو آ سکتا ہے اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا اس لیے کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُ دیلوں میں ایمان کو رکھا دیلوں میں ایمان آیا آگے سمجھئے کہاں تک ایمان کا میار بنایا جو چیز میاری ہوتی ہے نا نمونہ ہوتا ہے اسے بچا بچا کے رکھا جاتا ہے اسے بولو بھئی آپ دکان پہ یہ ہے آپ کہتا ہے بھی سیمپل دے دو دل سے بتانا جو سیمپل ہوتا ہے وہ دکان کے سارے سودے میں سب سے مہنگا ہوتا ہے گے بولو بھئی بھئی مجھے سیمپل چاہیے کہتا ہے لہتے جاؤ پہنی حفاظت کرنا کیونکہ میرے کل ایک کو ہی ہے میرے پاس ایک ہی ہے اللہ نے اپنے خزانوں میں جیسے حبیب کا انتخاب کیا ایسے عزل سے حضور کے لیے آپ کے صحابہ کا انتخاب کیا پھر ان کی تربیت نبی سے خود کروائی کروا کے انہیں سیمپل بنا دیا پوری امت کے لیے انہیں نمونہ بنا دیا پوری امت کے لیے انہیں میار بنا دیا پوری امت کے لیے پھر جو میار ہے ہر دکاندار آدمی ایک فلسفی منطقی فیترتی اصول ہے کہ میار کی حفاظت کی جاتی ہے میار اور نمونے کو دکھا دکھا کے اس کی اتباع کے لیے بیش کیا جاتے اللہ نے صحابہ کے ایمان کو میار کرا دیا پھر حفاظت خود کی دفاعی انداز میں بھی کی اقدامی انداز میں بھی کی دفاعی انداز دیکھنا ہو تو صحابہ اکرام کا اس میار اور اس ایمان فروز واقعے کو دیکھو جب منافقوں نے کہا لَيْرَجَانَا إِلَا الْمَدِينَةِ اگر ہم مدینے میں جائیں گے لَيُخْرِجَنَا الْعَزُّ منحل عزل ہم عزت والے ان ظلیلوں کو نکالیں گے اس میار کو انہوں نے ظلیل کہا اللہ نے دفاع کرتے ہوئے کہا بدبختو اپنی زبان روکو وَلِلَّهِ الْعِزَتُ وَلِي رَسُولِهِ وَلِي الْمُومِنِي میں اب دفاع کر کے کہتا ہوں میں اب اس میار کو امت کے سامنے پیش کے کرتا ہوں منافق زلیل ہے اللہ بھی عزت والا رسول بھی عزت والا اور نبی کے پاسوان چوکیدار وفدار غمخار حبدار پیردار صاحبہ بھی عزت والے یہ انداز دفاعی تھا آئیے اقدامی انداز سکھاؤں وقت نہیں جارہا میں کروں کہ اب اقدامی انداز محکمی لے قرآن کریم کو کھولیجی اور تبرائی سے کہوں گا نہ کر توہین صحابہ کی نہ بن شاتم صحابہ کا نہ کر توہین صحابہ کی نہ بن شاتم صحابہ کا اطاعت کر پیغمبر کی تو بن خادم صحابہ کا اللہ کا انداز تو دیکھو پیار کتن ہے فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِن قَمَا آمَنَ النَّاس اَنَّاس اَنَّاس اَلِفْ لَام آہد کے لیے ہے محود خارج میں صحابہ کی ذات ہے اَلِفْ لَامَ آہدِ خَارجی فرمائے ایسے ایمان لے کر آؤ قَمَا آمَنَ النَّاس جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے اور اس وقت نبی کے ساتھ ایمان لانے والے کون تھے وہ تو بات نہیں آرہی گھڑ بڑ تو نہیں ہے اُدھر اَصَحَابُ الْيَمِينِ وَصَحَابُ شِمَانِ حِمَّن سے بولیں اس وقت مومن کون تھے جن کے ایمان کو میار قرار دیا گیا وہ کون تھے میار ایمان کون ہے بدبختوں نے آگے جملہ بولی آمین قَمَا آمَنَ الصُّفَحَا علی عزبِ اللہ ہمارے بڑے تحقیقے کر گئے اور واشگاف الفاظ قرآنِ کریم کے ان جملوں سے پردے اٹھا اٹھا کے بتا گئے غفلت میں نہ رہنا یہ کون ہے انہیں کیا ایسے ایمان لائیں ماذا اللہ جیسے یہ بے وکوف ایمان لے کر آئے صحابہ اکرام کو کافر نہیں کہا انہوں نے منافق نہیں کہا علی عزبی جو آج کے دور میں تانے علی عزبلا وہ نہیں کہا صفی کی جمع کہ ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لائیں حضور کہتے ہیں مال چاہید ہے سارا کو جی دے جڑ دے حضور کہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں یہ جانوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے بھلا تاریخ میں ایسی مثال ملے گی کہ کئی عورت اپنے سر کے بالوں کو کٹ کے لے گئی ہو کملی والے میرے پاس اور کچھ نہیں سر کے بال کٹ کے لے گئی ہو جہاد کے لئے مجاہ دین کی رسی بنانے کے کام آنا کہ ایسی مثال زمانہ دے سکے گا کہ ماں کلوتے بیٹے کو لے کر آتی ہے حضور میرے پاس جوام بیٹا نہیں اسی کو آگر کر دینا دشمن کا تیر آئے تو بیٹے سیار پار ہو جائے ذات نبوت محفوظ ہو جائے کہ زمانہ کوئی ایسی مثال دے پائے گا کہ جو نبی کے صحابہ نے رقم پیش کر دی اگر تیر آ رہے ہیں ابو دجانہ اپنی کمر کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں تیر آپ کی کمر میں پیوست ہوتے ہیں ذات نبوت بچ جاتی ہے عورت کے اس کائنات میں چاری تو بڑے بڑے سہارے ہیں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے ایک شوہر ہے اور ایک اس کا بھائی ہوتا ہے وہ سیدہ امی امارہ جس نے اپنے بھائی کو بھی ذات نبوت پر قربان کیا بیٹا بھی قربان ہے شوہر بھی قربان ہے بھائی بھی قربان ہے اور جب خبر دینے والا کہتے ہیں حضور زندہ تو تڑپ کے کہتی ہیں اکلو مسیبتی بادا کا جلالہ حضور اگر آپ زندہ تو کائنات زندہ چلی تھیک ضعیفہ جس تجوہ حال کرنے کو حفیظ جلندری کہتے ہیں چلی تھیک ضعیفہ جس تجوہ حال کرنے کو کسی بڑی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیئے تھے اس نے فرزندوں کے گوھر بھی ملے رستے میں ان سب کی شہادت کی پیغام اس کو سنائے ہی سنائے جا رہے تھے سب آبوں خام اس کو مگر اس کی زبان پہ ایک حصم گرامی تھا اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا بھائی کا نہ بیٹے کا نہ شوہر کا خیال آیا کہا رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا جب آگے بڑی زیارت کی تو کہنے لگی نظر آیا کہ نور فگن تجلی ہے پکار اٹھیں اب تسلی ہی تسلی ایسی کوئی مثال دے گا کہنے لگے یہ بے وکوف ہیں اور آج بھی کہا جاتا ہے قاضی مظر کے دیوانیں پاگل ہیں ایسی صحابہ پہ اولاد کو مال کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے صحابہ کو بے وکوف کہا چونکہ اللہ نے میار بنایا ہے اور میار کو سنبھالا جاتا ہے سیمبل کو سنبھالا جاتا ہے نمونے کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ نے اقدامی انداز اختیار کیا اور فرمایا اللہ حرف تب نی تاقید کے لیے انہ تاقید کے لیے ہم ضمیر جمع تاقید کے لیے پھر ہم کا تقرار تاقید در تقریح تاقید در تاقید پھر آگے اسفہا کہا یہ بھی سیگہ جمعہ کہا پھر علی فلام لے کر آئے پھر بھی تاقید کے لیے علماء نے لکے سات طرح کی تاقیدیں دلالت النص یا اشارت النص یا افتیزاؤ نص سے سمجھی جاتی سات تاقیدیں گول کے اللہ نے کہا وہ ابو بکر سے لے کر پیغمبر کے آخری صحابی تک انہیں بے وکوف کہنے والوں میں رب اعلان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے تاریخ نہیں پڑھ رہا کسی مرزا جیلمی کی تاقیق نہیں کہہ رہا میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں اور یہ خطاب اس کا ہے جو علیم بی ذاتی صدور ہے یہ خطاب اس کا ہے یا علم السر و آخفہ جو سر کو بھی جانتا ہے آخفہ کو بھی جانتا ہے علماء کہتے ہیں سر کا مانا بھی پشیدہ آخفہ کا مانا بھی پشیدہ قرآن چونکہ فلسفے کی کتاب نہیں قرآن فساد اور بلاغت کے سب سے انتہائی کمال اور عرور تک پہنچا ہے قرآن نے دو جملے بولے یا علم السر و آخفہ اللہ سر کو بھی جانتے ہیں آخفہ کو بھی جانتے ہیں علماء مانی کہتے ہیں سر اس مخفی بات کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل میں لائے زبان پہ نہ لائے اور آخفہ اس بات کو کہتے ہیں جو ابھی دل میں بھی نہ آئی ہو رب کہتے ہیں جو تیری زبان پہ نہیں آئی صرف دل میں خیال پیدا ہویا میں اسے بھی جانتا ہوں اور جو ابھی دل میں خیال نہیں آیا میں رب اسے بھی جانتا ہوں اس علیم بی ذاتی صدور نے اقدام کیا کہا خبردار صحابہ کو بیوکوف کہنے والوں یہ بیوکوف نہیں ہیں خبردار بے شک بے شک تم 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 ہی بیوکوف ہو صحابہ کو بیوکوف کہنے والے وہ ہی بیوکوف ہیں میرا نہیں اپنے بڑوں کا استدلال سنانے لگاؤ علماء نے یہاں لکھا اس آیت کے تاہر چونکہ بلی اتفاق یہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی اب اگر کوئی صحابہ کو اگر اس سے بڑا جملہ کہتا تو اللہ کا انداز بتاتے اسی جملے میں اسے جواب ملتا تو جو صحابہ کو جس طرح کی گالی دے اس کے موہ کو اسی طرح کے جملے سے بند کرنا یہ سنتِ خدا ہے لہٰذا آج کوئی صحابہ کو ظالم کہے گا وہ صحابہ ظالم نہیں وہ خود ظالم ہوگا جو صحابہ کو منافق کہے گا وہ خود منافق ہوگا جو صحابہ کو خائن کہے گا وہ خود خائن ہوگا جو صحابہ کو برا کہے گا وہ خود برا ہوگا جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر کہے گا الَا اِنَّهُمْ هُمُ السُفَانَ وَلَاكِ اللَّهِ عَلَمُ تمہیں شعور ایمان کی اس بلندی تک پہنچے کس بلندی تک ایک بار اس سمیٹ رہا ہوں موضوع کو وقت ختم ہوگئے میں بہت تفصیل ہی عرض کر رہا تھا لیکن اللہ کہے اپنی بارگاہ میں یہ جملے مقبول ہو جائیں حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی آپ اٹھا کے دیکھیں اور نہ تھے ہی حیاتو صحابہ ہی پڑھ لے تاریخ ابن ساکر کے حوالے سے بہت کی شریف کے حوالے سے لکھا ہے وہ ایمان کس بلندی تک پہنچے دور فاروقی روم کی طرف تاغیہ بادشاہ دعوت اسلام دینے کے لئے حضرت عبداللہ بن حضافہ سامی کو بیچا جاتا ہے بادشاہ کے سامنے پہنچیں جس خوبصورت انداز میں اور فصاحت اور بلاغت کے انداز میں اور بڑا سینہ سوپر ہو کر آپ نے اسلام کی حقانیت پہ دلائل دیئے بادشاہ وقت آپ کی حاضر جوابی سے بڑا متاثر ہوا حیران ہوا اور یہ چاہتا تھا اس جیسا بندہ ہمیں مل جائیں لالج کرنے لگا اور اس نے لالج میں آکے ایک بات کہیں کہنے لگا کیا تیرے لئے یہ ممکن ہے کہ تُو نصرانی بن جائے تو عیسائیت کو قبول کرے اس کے بدلے میں کیا ہوگا میں تجھے اپنی آدھی سلطنہ دے دوں گا اور وہ آدھی سلطنہ جس کی آہلِ عرب مالک ہیں وہ تجھے حوالے کر دوں گا سنو میارِ ایمان کتنا بن چکے تھے کس بلندی تب پہنچ چکے تھے آج تو ایک مروہی کے اندے کے پیچھے جھوٹھی قسم اٹھائی جاتی ہے پانچ روپے کے پیچھے ہم اپنی ایمان کا سودہ کر بیٹھتے ہیں یہ کس قدر ایمان کے میار بن چکے تھے دلہ بن حضافہ سامی کہنے لگے ارے پگلے تو نسبت نبوبہ چھڑانا چاہتے ہیں تو ہم سے ایمان کی دولت چھیننا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آدھی سلطنہ دینا چاہتے ہیں یاد رکھ یادی نہیں کل ما ملکتا ہر وہ ملکیہ جس کا تُو مالک ہے اور وہ جمیعہ ما ملکتہ العرب ساری وہ بادشاہ جس کے آہلِ عرب مالک ہیں وہ ساری کی ساری مجھے دے دے مجھے یہ کہے میں ایمان سے ہاتھ پیچھے کر لوں دامنِ نبوفت کو چھوڑ دوں وہ بھی کتنا انطرفت آئینی آنکھ جھپکنے کے مقدار بھی میں تیری ساری سلطنت کو ٹھکرا سکتا ہوں آنکھ جھپکنے کے مقدار بھی دامنِ نبوفت کو نہیں چھوڑ سکتا کتنا ایمان تھا وہ غصے میں آیا ہے آج بھی یہ ہوتا ہے پہلے لالج دیا جاتا ہے بات نہ ہو تو پھر انتقام لیا جاتا ہے کبھی کالپوٹری کبھی ہاتھ گڑی کبھی کیا کبھی کیا بادشاہ بھی جذبات میں آگئے جلالت کو حکم دیا گا اسے لائے ہاتھوں کو بندہ ہوئے پونگ پہ بیڑی آئے کہا سوری کے پھندے پہ لٹکاؤ اور اسے حکم دیا تیر لگا لیکن تیر جسم میں نہ لگ تارچ کر ستاؤ دائیں پائیں سے گزارو تیر پونگ کے درمیان سے گزارو دونوں ٹانگوں کے درمیان شاید ڈر کے مارے بول اٹھے شاید یہ رجوع کر لے اسے کیا پتا تھا جن آنکھوں نے روخِ مصطفیٰ دیکھا ہو وہ کٹ تو سکتی ہی ہیں دامنِ نبوت کو نہیں چھوڑ سکتی دامنِ نبوت میارِ ایمان کتنے بڑے ہیں ایسے کیا گیا آپ کے ایمانی قوت میں جذوات میں جوش تو ہے تھنڈا پان نہیں اس نے کہا اچھا نیچے اتارو تیل کا اُبلتا ہوا کڑاہا دوستو پانی گرم ہو اس کی بنسبت تیز میں شدت زیادہ ہوتی پانی کی گرمیش کی بنسبت تیل میں حرارہ زیادہ ہوتی ہے آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو ڈالا گیا تیل کے اُبلتے ہوئے کڑاہ میں میں بیان کر رہا ہوں بڑی آسان بات ہے سننا آسان ہے دوستو اسے منظر میں لانا یہ بہت مشکل ہے عمل میں لانا بہت مشکل ہے سنو عام صحابی کی بات کر رہا ہوں ابھی میں نے خلافتِ راشتہ کے سکوتوں کی بات نہیں کی عشرہ مبشرہ کی بات نہیں کی یہ تیسرے چوتھے درجے میں آنے والے پیغمبر کے دیوانے کی بات کر رہا ہوں تب ہی تو اللہ نے ایمان کا میاری نے قرار دیا ہے وہ جذبات میں آکے کہتے اسے بھی تیل کے اُبلتے ہوئے کڑاہے میں ڈال دو جب آپ کو ڈالا جانے لگا فیاب کی آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گئے جلات کہنے لگے جی کام بن گیا یہ تو رو پڑے ہیں چیرے کے اُوپر پریشانی آگئی تاغیہ بادشاہ کو بتایا گیا کہا واپس لاؤ جب واپس لائیا گیا تو بادشاہ کہنے لگے میں تو تجھے پہلے کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں اپنی زندگی پہ ترس کھا کتنا خوبصورت جوان ہے اپنے بیٹوں پہ ترس کھا ابھی نصرانیت قبول کر تیرے لیے میں راہیں کھول دیتا ہوں ہاتھ گڑیاں کھول دی جائیں گی تجھے سلطنت کو بادشاہ بنا دیا جائے گا آپ فرمان لگے بادشاہ لا جس ام من الموت ولا صبابت امی الحیات شاید تو میرے نکلتے ہو آنسوں کا مطلب غلط سمجھا ہے بادشاہ نہ زندگی کا شوکے نہ مات موت کا کوئی خوفے فَقُنتُ أَشْتَهِ اَنْ يَكُونَا بِعَدَدِ كُلِّ شَارَةٍ فِي جَسَدِ نَفْسٌ میں اس لئے روتا ہوں آج ہی تو وقت ہے اللہ نے ایمان کا میار قرار دیا تو میں دنیا کو بتاؤ کہ ایمان پہ ہم کتنا پختا ہے آج ہی تو وقت ہے اس جان کو جانِ محمد پہ قربان کرنے کا وقت آیا روتا اس لئے ہوں آج ایک جان قربان ہوگی کاش بِكُلِّ شَارَةٍ فِي جَسَدِ نَفْسٌ میرے جسم میں جتنے بالیں ایک ایک بال میں جان ہوتی میں ساری کی ساری جانیں جانِ محمد پہ قربان کر دیں غلامانِ محمد پُرَا دُرُودُ پُرَا عَلَيْهِ وَعَلِهِ صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں درتے یا سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ فرواہ نہیں کرتے آؤ ایمان کا میار اللہ نے اس جماعت کو قرار دیا ہے قرآنِ کریم میں صاحب کا انبیاء کو پڑھتے ہیں جب قوموں کا ذکر آتے ہیں اللہ کہتے ہیں فَعَلْجَئِنَا فَعَلْجَئِنَا ہم نے عذاب کے وقت نبی کو نجا دی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَاهُ اور ان لوگ کو نجا دی جو نبی کے ساتھ ایمان لائے افسوس کی بات ہے جو نبیوں پہ ایمان لائے نبی کے ساتھ ہوئے وہ تو اللہ کی نظروں میں کامیاب ہوجے اور جو نبی نہیں نبیوں کے نبی پر ایمان لائے ہو نبی نہیں پیغمبروں کے پیغمبر پر ایمان لائے ہو خاتم النبیین و المعصومین پر ایمان لائے ہو کیا وہ معذب ہوگے کیا وہ نقام ہوگے آؤ ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا اور یہ سبق صرف قاضی مذر کا نہیں ہے قرآن کا سبق ہے حدیث کا سبق ہے اللہ کا سبق ہے نبی کا سبق ہے کہ میار ایمان کون ہے بس آخری جملے واضح آجے سبق سنالیں اللہ میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دے میار ایمان کون ہے ایمان کن جیسا بولے بولے ہمیں سے ایمان کن جیسا نماز کن جیسی عقیدہ کن جیسا نظریہ کن جیسا مشن کن جیسا کاس کن جیسا اگر آپ اس جذبے کے لیے تیار ہیں تو آؤ فقیر کی فقیر آنا گدار اس کزار اس کو سنو اے نوجوان آنے وطن اٹھو سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا سنو روز اکدہ سے کیا آواز آتی ہے مسلمہ میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا جہاں سے چلے تھے تم تین سو تیرہ اے مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر مسلمہ یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا نبی کی ذت رہی باقی اصحاب و آل رسول کی ذت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں وگرنا پھر غلامی میں اُلت جانے کا وقت آیا اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے اصحاب آل رسول کی ذت پہ کٹ کر دوبارہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا اے نوجوانان وطن اٹھو سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا ہر موڑ پہ لکھ دیں گے کہانی اپنی اصحاب و آل پہ لٹا دیں گے جوانی اپنی آخر دعوانان الحمدللہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ لئے بح ones سنبھل جاؤ ٹھ